اسلام علیکم ٹائم لینڈ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید یکم جون سن 2011 جامعہ اسلامیہ عیدگاہ صدر لاہور میں حضرت مولانا قاری عبدالحی عابض صاحب علماء دین کے وارث ہیں اس موضوع پر بیان فرما رہے ہیں تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں حضرت سے درخواست کی ہے میں نے حضرت بیمار بھی ہیں بالکل تازہ بھی چند دن قبل آنکھوں کا پریشن بھی ہوا محترم و مقرم ہمارے سرپرست پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا قاری عبدالحی عابض صاحب دامت برکات و معالیہ سے حضرت سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ چند باتیں واضح و نصیت کی فرما دیں بیماری کے عالم میں حضرت تشریف لائے ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستعمرہ عطا فرمائے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وقاتم الانبیاء اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل وعلى آل سیدنا ومولانا محمد و بارک و سلم سلاة تکون لنجاة وسیلتا و لعلوذی الدرجات کفیلا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العليم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صل اللہ علیہ وسلم العلماء ورسط الانبیاء او کما قال النبی صل اللہ علیہ وسلم دروشی بلند واسے بلند واسے دروشی فید اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید موزز علماء اکرام محترم بزرگو میرے عزیز ناجوان ساتھیو بھائیو آج کا یہ اجتماع وہ روحانیت کے ساتھ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے سب کوہو الحمدللہ کیوں آج اس سے اجتماع میں قرآن مجید جیسی عزیم کتاب کے بعد دنیا میں اگر سب سے افضل اور عالی اور موتبر کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے وہ کون سی ہے بخاری شریف جیسے مسائب و مشکلات میں قرآن خانی کر کے مشکلات کے حل کے لیے قرآن خانی کر آکے دعا کی جاتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح جس مجلس اور معفل میں بخاری شریف کا ختم ہو اس روحانی اجتماع میں جو اللہ سے مانگا جائے اللہ عطا کرتے ہیں علمیان وہ لوگ عطا کرتے ہیں پرانے بزرگ جو تھے وہ اپنے گھروں میں ہیں بخاری شریف کا ختم بھی کراتے تھے اور بخاری کی ابتداء انما لامالو بنیاسی ہوتی ہے اور انتہا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سب کہو سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مافی حاصل بہتر ہے یہ وظیفہ ہے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم جو لوگ کہتے ہیں ہم ٹینشن میں ہیں مسئیبتوں میں ہیں پریشانیوں میں ہیں وہ صبح و فضل کی نماز کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کی پڑھے اور عشاء کے بعد تیسرا کلمہ پڑھے اپنی جبین نیاز سے رب کعبہ کے سامنے رکھ کر صرف آنکھوں سے دو آنسو بہا دے ابھی اس کی آنکھ کا پانی سمیم پہ نہیں گرے گا عرش کیوں کو اس کی دعا پہلے قبول ہو جائے دین کے ساتھ تعلق جوڑو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی اور راحت ہوئی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں کوئی ایسا اور ادارہ نہیں جہاں ختمیں بخاری ہو اللہ بھلا کرے پیر طریقت شیخ المشایخ حضرت مولانا پیر صیف اللہ خالد اور ان کے بیٹے سارے اور خصوصا ان کا بیٹا مولانا محمد فاروق صاحب جنہوں نے جنہوں نے دن رات محنت کر کے ادارہ کو یہاں پہنچا دیا کہ آج اس صدارے میں کوئی ختمیں بخاری کا بھی جرسہ ہو رہا ہے سب کہہ دو الحمدللہ اور اس کے شیخ الحدیث محدث پاکستان شیخ الحدیث حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب کہاں ہیں حفیظ اللہ صاحب مولانا حفیظ اللہ صاحب کہاں ہیں ذرا سامنے آؤ میرے بڑا تعارف تک راما سامنے آجاں نہیں سامنے آجاں کوئی نہیں شرم نہ کرو خیر ہے آجاں 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 اٹھ کے کھڑے ہو کے آؤ ماشاءاللہ یہ مولانا حفیظ اللہ صاحب ہیں ان کی داڑی بھی سرخ ہے میری داڑی بھی سرخ ہے لال داڑیاں دو کٹھے ہو گئے ہیں ان ستے خیر آئیں انشاءاللہ خطرے ٹالگ ہے خطرے لال نشان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جانے قربان کر دیں گے لیکن توحید و سنت کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے کفر شرق بیدت کو قبول نہیں کریں گے بخاری پڑھنے والوں میرے عزیز بھائی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد صرفراز خان اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے بیٹھے ہیں چلے گا اچھا وہ ویسے بزدل آدمی ہیں وہ مسلح جلدی چھوڑ کے دور جان دینے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ پھول پھل کے آنے سے پہلے خوشبو آتی ہے پھل کے آنے سے پہلے بولو خوشبو آتی ہے تو آپ کے اپنے علاقے میں جانے کے بعد ایسی خوشبو آنے چاہیے کہ شیرک اور بیدد کی بدبوت دفن ہو جائے سبحان اللہ کہو ہاں ایسی ہی آ جائے اللہ تعالیٰ حضرات کو استقام نصیب فرمائے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے استاذ العلماء محدث پاکستان حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب نے ابھی بخاری شریف کا آخری درس بھی تو دینا ہے حضرت مولانا مختی حمید اللہ جان ساتھ شاہ حضرت کچھ نہیں ہوتا آپ نے بھی پردہ کیا آج کا لڑکیاں پردہ نہیں کرتے یہاں پردہ کر کے بیٹھیں یہ سب مرد بیٹھے ہیں آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں مومن کی زیارت ہو گناہ دھل جاتے ہیں مومن کی زیارت سے گناہ اور اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں علماء نبیوں کے بلند واسیں ایک حدیث میں آتا ہے سب محدثین تشریف فرمائے علماء ایک حدیث میں آتا ہے میری امت کے علماء یوں ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان کی طرح ہیں میرے میرے وارث میری امت کے علماء مافل تھی موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے صحابہ اکرام موجود ہیں عالم رویہ ہے صحابہ موجود ہیں حضور تشریف فرمائے ہیں نبی بھی موجود ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اتراز کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء یوں ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء حضور نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کی امت کے کسی عالم سے انٹریویو لینا چاہتا ہوں عالم رویہ میں خواب میں نبی بھی موسیٰ علیہski Podcast ایسے علماء ہیں انہوں نے برگنہ سبی کری بند ہوگئے ہیں یہ انہوں نے کرامت ہے تو سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کا کوئی عالم پیش کریں میں نے ان سے انٹرویو لینا ہے تو خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو انٹرویو دو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی تیرا نام کیا ہے انہوں نے کہا جی میرا نام یہ ہے میرے باپ کا نام یہ ہے دادے کا یہ ہے پردادے کا یہ ہے تردادے کا یہ ہے نردادے کا یہ ہے فلانے کا یہ ہے اور آخر میں فرمایا مجھے امام غزالی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں نے صرف آپ سے یہ پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اور آپ نے اپنی چودہ پشتیں گل دی ہیں یہ اتنا لمبا جواب آپ نے کیوں کیا ہے تو فرمایا میں نے ایک پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جواب کو لمبا کیا ہے انہوں نے فرمایا وہ کون پیغمبر ہے جس نے جتنا لمبا جواب دیا فرمایا وہ آپ ہیں اللہ میاں نے آپ سے کیا پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اللہ اکبر اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى تو آپ نے کیا فرمایا میرے ہاتھ میں لٹھی ہے میرے ہاتھ میں لٹھی ہے بکریوں کو ہانتا ہوں پتے جارتا ہوں بکریوں کو کھلاتا ہوں اور بہت سارے اس کے منافع ہیں آپ نے وہاں کیوں لمبا جواب کر دیا ہے جبکہ اللہ نے یہ پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اتنا لمبا جواب دینے کی کیا ضرور پیش آئی ہے فرمایا یار میں نے تو اس لئے لمبا جواب کیا کہ آج اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں پتہ نہیں پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے تو امام عزالی رحمت اللہ فرمایا میں بھی اس لئے جواب لمبا کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں خوب لمبا جواب کرلوں پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے یہ علماء ہیں یہ کیا ہے علماء ہیں علماء علماء کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا اللہ نے بہت ان کو فقہت عطا فرمائی ہے آپ سب حضراء جو بخاری شریف پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں میں تہہ دل سے مبارک بات دیتا ہوں اور مولانا صحف اللہ خالد مولانا حسد اللہ فاروق اور پوری انتظامیہ کو اور خصوصا حضر شیخ الحدیث مولانا حفیظ اللہ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس ادارے میں اس پر فتندار میں کہ حدیث کی خدمت کی ہے آج ہمارے اس ادارے میں بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے جو دعا مانگ کے جائیں گے انشاءاللہ قبول و منظور ہوگی ربنا تقبل مننا انکم تصمیر علیم وما علینا اللہ البلاغ المبی ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد عبدالحیہ آبیس صاحب رحمت اللہ علیہ کو سمات فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش آئے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکیں اور ان علماء کرام کے ویانہ کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان بائند آباد